سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراس سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلامی ہند ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ مغلیہ سلطنت کے اروج و زوال کی مکمل تاریخ جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت اپیسوڈ تھرٹی فائیو شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کا دور حکومت سلیم چوبیس اکتوبر سولہ سو پانچ ایس وی کو قانونی طور پر تخت نشین ہو گیا تھا اس نے جہانگیر کا لقب اختیار کیا اتفاق سے بحساب جمل کلمہ جہانگیر کے حروف کے آداد اتنے ہی نکلتے ہی جتنا کہ اللہ اکبر کی جشن تاج پوشی بڑے تزک و احتشام سے منایا گیا اس موقع پر بڑی تیداد میں قیدیوں کو رہا کیا گیا نئے سکھے نئے ناموں کے ساتھ چلائے گئے اور ایک فرمان کی ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے جہانگیر کی تخت نشینی کی مخالفت کرنے کی جورت کی تھی عام موافی دے دی گئی بیشتر ملازمین اپنی جگہوں پر مستقل کر دیے گئے اور نئے قوانین نافذ ہوئے شہنشاہ نے تمغا اور میرے بحری ٹیکس مواف کر دیا تھا شراب کشی اور شراب نوشی ممنوع قرار دی گئی اور مجرمین کے ناک کان کٹنے کی سزائیں موقوف کر دی گئیں یہ احکام جاری کر دیے گئے کہ سرکاری زمینوں کے عہدے داروں اور جاگیردار اپنے علاقوں میں بغیر اجازت کے اپنی ریایہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہ کریں نہ اپنے مفاد کے لیے ان کی زمینیں جوتیں اور نہ کسی کے مکان پر قبضہ کر لیں سوداگروں کی اجازت و علم کے بغیر سامان کی گھانٹھوں کو نہ کھولا جائے وارسوں کو یہ حق دے دیا گیا تھا کہ بغیر کسی مداخلت کی مورسی جائدات پر قبضہ کر لیں ان لوگوں کی جائدات کا حساب و کتاب جو کہ لا وارس ہو گئی اللہ ہدا رکھا جائے گا تاکہ جائز اخراجات مثلا مساجد سرائیوں پھلوں طالبوں اور کوئوں کی تعمیر کی جائے گی جاگرداروں اور ملازمین کو حکم دیا گیا کہ سرائیں تعمیر کروائیں اور سنسان سڑکوں کے آس پاس آبادی بسائیں تاکہ چور ڈاکو رہزنی نہ کر سکیں سرکاری اہدداروں سے کہا گیا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں شفا خانے تعمیر کرائیں اور حکومت ان کے پورے اخراجات برداشت کریں کھانے کے لیے جانوروں کا زبیحہ اٹھارہ ربیو لول سے جو شہنشاہ کا یوم ولادت تھا بند کر دیا گیا یہ پابندی اس طرح آئید کی گئی کہ ہر سال باٹشاہ کی عمر کا جو سال ہوتا اتنے ہی دنوں کے لیے اس سال کے دوران زبیحہ بند رہتا اس کے علاوہ ہر ہفتے جمعیرات اور اتوار کو بھی زبیحہ نہ ہوتا اور یہ قوانین اکبر کی رائج کردہ اصلاحات پر مبنی تھی اور اس خیال سے نافذ کیے گئی کہ یہ اصلاحات جاری رہی یہ کہنا مشکل ہے کہ ان قوانین پر کس حد تک عمل کیا گیا لیکن اس میں شک نہیں کی وہ ریایہ کے مفاد کے لیے قائم کر دیے گئے تھی اور یہ بیکار ثابت نہ ہوئے ظاہر ہے کہ یہ قوانین عام قسم کے تھی اور ان سے اسلام یا مسلمانوں کی طرف داری یا حمایت مقصود نہ تھی یہ قوانین کسی حد تک اس لیے بھی نافذ کیے گئے کہ ریایہ کے دلوں میں یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ نیا باٹشاہ اپنے باپ کی عام سیاست میں نمائن تبدیلی لانا نہیں چاہتا شہزادہ خسرو جہانگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اس کی اما راجہ مان سنگھ کی بہن تھی اس کی شادی عزیز کوکا کی بیٹی سے ہوئی تھی باوجود یہ کہ جہانگیر نے مان سنگھ سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ شہزادے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے پھر بھی جہانگیر نے اسے نیم قید کی حالت میں رکھ چھوڑا تھا اسے اس وقت تک اتمنان حاصل نہ ہوا جب تک کہ اس بات کا پورا یقین نہ ہو گیا کہ جوان شہزادے نے آگرے کا تخت حاصل کرنے کا ارادہ دل سے بلکل نکال دیا ہی اور اس کے طاقتور حامیوں نے بھی اس کی حمایت ترک کر دی ہے عبد الرحیم خان خانہ کا یہ رویہ بھی پوری طرح واضح نہ تھا چنانچہ جہانگیر نے یہی فیصلہ کیا کہ اکبر کے زمانے کے ان عمرہ کا اثر بلکل ختم کر دیا جائے جن کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ خسرو کی یا اس کے بھائیوں میں سے کسی کی اولاد کی حمایت کریں گے چنانچہ اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ اختیارات ایسے لوگوں کو منتقل کیے جائیں کہ جن پر اسے پورا پورا اعتماد اور بھروسہ حاصل ہو اس پالیسی کے مطابق جہانگیر نے محمد شریف خان کو جو کہ مشہور و معروف خوش نویز اور مصور خواجہ عبد السمت کا لڑکا تھا ملک کے سب سے بڑے عہدے پر ترقی دے کر امیر العمرہ مقرر کر دیا شریف نے سلیم اور اکبر کے درمیان اختلافات کی خلیج کو وسیطر کرنے میں خاص کردار ادا کیا تھا وہ اکبر کے خوف سے پہاڑیوں اور جنگلوں میں چھپتا پھیرا تھا اور اس نے سخت مصیبتوں کا سامنا کیا تھا جب جہانگیر تخت نشین ہوا تو وہ بھی اپنی پناہگاہ سے نکلا بوجود یہ کہ وہ کسی خاص خوبی کا مالک نہ تھا اور سلطنت کے عمرہ اسے زلیل نگاہوں سے دیکھتے پھر بھی اس کی بڑی عزت کی گئی اسی طرح مرزا غیاس بیک کو اعتماد الدولہ کا خطاب دیا گیا اور اسے نائب وزیر مقرر کیا گیا حالانکہ وہ صرف ایک ہزار منصب دار تھا بعض موقعوں کو چھوڑ کر جہانگیر کا انتخاب بطور عموم اچھا نہیں تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مداہوں اور حامیوں کا حلقہ اس کی خود کی طرح بہت معمولی لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سلطنت کے قدیمی عراقین کے دلوں میں نہ تو اعتماد پیدا کر سکا اور نہ ہی ان پر بھروسہ کر سکتا تھا جہانگیر نے فوجیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی تنخواہوں میں بیس سے چار فیصدی تک کا اضافہ کر دیا اور اس کا بار سلطنت کے بھرپور خزانے پر پڑا جو اسے اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا چھ اپریل سولاسو چھ ایسوی کو شہزادہ خسرو تقریباً تین سو پچاس سواروں کے ہمراہ آگراہ سے فرار ہو گیا مدھورا پہنچ کر اس نے حسین بیک بدخشی کو اس بات پر آمدہ کر لیا کی دو تین سو سوار اس کے ہمراہ ہو جائیں پھر وہ دہلی ہو کر لاہور کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں ایک لاکھ روپیہ کا خزانہ کے جسے عبد الرحیم دیوان لاہور سے آگراہ لیے جا رہا تھا اسے چھین لیا لاہور پہنچنے تک شہزادہ کے پاس بارہ ہزار سواروں کی فوج جمع ہو گئی تھی لاہور کے صوبے دار دلاور خان نے شہزادہ کو شہر میں داخلے کی اجازت نہ دی مشکل سے نو دن گزرنے پائی تھی کہ جہانگیر ایک بڑی فوج اور توپ خانہ لے کر پہنچا شہزادہ نے اطاعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پھر دوال کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں شہزادہ کو شکست ہوئی اور جان بچا کر بھاگا خسرو نے اپنے ہندی اور افغان ساتھیوں کے مشورے کو کے آگراہ پر حملہ کر کے اسے لوٹتا ہوا اپنے مامو مانسنگ کے پاس بنگال چلا جائے نہ مان کر حسین بیک بدخشی کا مشورہ قبول کیا تھا کہ رہتاس ہوتا ہوا قابل چلا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بیشتر ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس نے مٹھی بھر ہمراہیوں کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کی دریائے چناب کو پار کرتے ہوئے اس کی کشتی کیچڑ میں فز گئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا شہزادہ کو ہتکڑی اور بیڑی پہنا کر لاہور لے جایا گیا اور قائد قانے میں مقید کر دیا گیا اس کے علاوہ اسے یہ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی کہ راستے کے دونوں طرف پھانسی کے تختوں پر اپنے ساتھیوں کو لٹکے ہوئے سخت عذاب کے ساتھ جان دیتے ہوئے دیکھا یہ وحشتناک منظر کئی دنوں تک اس کی آنکھوں میں گھومتا رہا وہ دن رات روتا رہتا اس منظر کا اثر اتنا دردناک تھا کہ شہزادہ جب تک زندہ رہا کسی نے اسے خوش نہ دیکھا کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے اپنے دوسرے بیٹے پرویس کو ولی اہد مقرر کر دیا تھا ان لوگوں میں جن پر یہ الزام تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح باغی شہزادے سے رابطہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ اہم اعتماد الدولہ اور اس کا سب سے بڑا لڑکا محمد شریف تھا اعتماد الدولہ کو قید میں ڈال دیا گیا لیکن بعد میں دولہ کو روپیا جرمانہ لے کر رہا کر دیا گیا البتہ محمد شریف کو قتل کر دیا گیا تھانے سر کے شیخ نظام کو ملک بدر کر کے مکہ بھیز دیا گیا عبدالرحیم کو بے دردی کے ساتھ عذیت پہنچائی گئی لیکن بعد میں معاف کر دیا گیا اور سکھ گروہ ارجندیو کے بارے میں جہانگیر نے حکم دیا تھا کہ اگر وہ جرمانہ آدھا نہ کرے تو قتل کر دیا جائے گروہ کے لڑکوں اور جائیداد کو مرتضی خان کے سپورت کر دیا گیا سکندر لودی کے زمانے میں گروہ نانک نے سکھ تحریک کی بنیاد ڈالی تھی جس نے آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑا کردار ادا کیا گروہ نانک تلونڈی میں جو کہ اب ننکانہ کہلاتا ہی مہتا کالو پٹواری کی یہاں پندرہ اپریل چودہ سو انہیتر ایسوی کو پیدا ہوئے تھی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نانک نے فارسی اور مروجہ اسلامی علوم کی تعلیم سید حسن سے حاصل کی ان کے بہنوی نے ان کے لیے سرکاری غلے کے گودامدار کی ملازمت حاصل کر لی ستائیس سال کی عمر میں جبکہ وہ دو لڑکوں اور دو لڑکیوں کے باپ بن چکے تھے ان کے دل میں روحانی اور مذہبی تلاش و جستجو کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ ملازمت کو چھوڑ بیٹھے اور دور دراز کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے انہوں نے آسام اور ڈھاکہ سے بغداد تک اور طبط اور اڑیسہ سے سیلون تک کا سفر کیا اور بہت سے سند فقیروں سے ذاتی تعلقات پیدا کر لیے اور ان کی اقائد اخلاق مذہب اور آدات کا بغور متعلیہ کرتے رہے کہا جاتا ہے کہ وہ مراد شیخ شرف نامی درویش شیخ بہاود دین اور کبیر کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اس بات کے متعلق کہ وہ کسی کے باقیدہ مورید ہوئے شک ہے کیونکہ ان کے بقول خدا ان کا گروہ تھا پندرہ سو اکیس عیسوی میں جب بابر کے حکم سے ایک خونہ شام شیر کی طرح جو گائیوں کے گلے پر جھپٹ پڑا سید پور کو غارت اور وہاں کے شہریوں کو تحتائق کر دیا تو نانک کے دل میں اس ثانیہ کا گہرہ اثر ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر وہ گرفتار ہوئے لیکن بعد میں رہا کر دیے گئے اور بڑھاپے میں وہ کرتار پور میں بز گئے کاشتکاری شروع کر دی اور بائیس ستمبر پندرہ سو انچاریس عیسوی کو فوت ہوئے نانک کبیر ہی کی طرح ایک مسلح تھی البتہ ان کے اظہارات سے نسبتاً زیادہ ٹہراؤ اور وقار پایا جاتا ہے وہ ملک کے سیاسی اور سماجی حالات سے بہت غیر مطمئن تھی ان کا کہنا تھا کال یعنی زمانہ قینچی ہے فرما روان قصائی ہے انصاف پر لگا کر اڑ گیا ہے میں دکھ سے روتا ہوں کہ نجات کس طرح حاصل ہوگی وہ اندھی تقلید منافقت پستی اور بزدلی کی مضمت کرتے اور ہم وطنوں میں جو اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی ان سے نالان تھی ان کے مذہبی افکار کا سماجی پہلو ان کی تعلیمات سے واضح طور پر آشکار ہو جاتا ہے ان کا مقولہ تھا جو شخص سب آدمیوں کو شاید عورتوں کو بھی برابر سمجھتا ہے وہ ہی نیک ہے اور اس دنیا کے ناپاکیوں میں سے صرف پاکی کی اطاعت و فرما برداری کرو انہوں نے عورتوں کو مردوں کے ہم رتبہ قرار دیا چھوٹ چھات اور ذات پات کی تمیز ختم کرنے کے لیے انہوں نے مل جل کر کھانے کا سلسلہ شروع کیا شراب اور سور کا گوشت ممنوع قرار دیا انہوں نے بد پرستی حلول خداوندی اور شرک کو ممنوع قرار دیا اور ذات پات اساتیر مذہبی رسومات کو ماننے سے انکار کیا اس کے علاوہ انہوں نے اخلاقی قدروں پر زور دیا تھا ان کے نزدیک ہندو مسلمانوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں اور یہ سب خدا کے بندے ہیں نانک چاہتے تھے کہ ان کی تحریک ان کے بعد بھی باقی رہے اور انہوں نے مختلف مقامات پر سنگتیں قائم کی اور سنگتوں کی دیکھ بھال کے لیے آدمیوں کو معمور کیا اپنے جاناشین کے انتخاب میں انہوں نے بہت احتیاط برت دی اور یہنا نامی مورید کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دی اور اس انتخاب کے دو وجوہ تھے اول تو یہ کہ یہنا بھلند کردار اور دیندار تھا دوسرا یہ کہ نانک کا سب سے بڑا بیٹا دنیاوی امور سے بے نیاز اور ترک دنیا ہو چکا تھا یہ بلکل واضح ہے کہ نانک یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کی تحریک ترک دنیا اور دنیاوی امور و مسائل سے روح گردانی کی تبلیغ کرے بلکہ ان کا مقصد اور نظریہ تو یہ تھا کہ عوام الناس کے دلوں میں مذہب کی روح پھونگ دیں وہ مذہب کو اسلام کی طرح خانہ داروں کا مذہب بنانا چاہتے تھے گرو انگت یعنی لہنہ نے نانک کے اقوال کو مرتب کیا جو بھٹا کوہری کی شد شکل میں لکھے گئی کیونکہ اس وقت یہی زبان پنجاب کے علاقوں میں بولی جاتی تھی یہ زبان ایک طرح سے مہاجنی سے بہت نزدیک تھی سکھوں کی مقدس کتاب عوام کی زبان میں مرتب ہوئی اور پنجاب کے باشندوں کے رسم القط میں تحریر کی گئی یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کیونکہ بہت سے فقیروں اور درویشوں نے اس سے قبل بھی مقامی زبانوں اور مروجر رسم القطوں کو مذہب ضروریات کے لئے استعمال کیا تھا گرو انگت نے گرو نانک کی تعلیمات کی پورا من اور باوقار طریقے سے ترویج و تبلیغ کی انہوں نے لنگر قانون کو سماجوں مذہب اداروں کی شکل دے دی اور پھر گرو انگت مارچ پندرہ سو باون عیسوی میں فوت ہوئے تھے گرو انگت نے اپنے بیٹوں کی مخالفت کے باوجود امرداز کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سکھ دو طبقوں میں بڑھ گئی بڑے طبقے نے گرو انگت اور ان کے جانشین کو اپنا رہنما مانا اور چھوٹے طبقے نے گرو نانک کے سب سے بڑے بیٹے بابا سری چند کو اپنا گرو بنایا اور یہ لوگ اداسی یعنی تارکت دنیا کہلائی اداسی جیسا کہ ان کے نام سے واضح ہے عقیدہ رہبانیت کی اور ساری دنیاوی چیزوں سے الہدگی کی تبلیغ اور پیروی کرتے رہے گرو امرداز نے ترک دنیا کہ خیال کو قبول نہ کیا وہ خود تجارت اور کاشتکاری کرتے اور اپنے مریدوں کو دنیا دار سند اور ایک گرو اور ایک شعبت اور ایک تفسیر کی تعلیم دیتے ان کا عقیدہ تھا کہ شبد ہی قطعی سند ہے اور سارے صحیفوں سے برتر ہے انہوں نے سکھ فرقے کو منظم کیا اور بائیس گدیاں مقرر کی جن پر گرو کی طرف سے آدمی مقرر کیے جاتے ان کا فرض تھا کہ مذہب کو پھیلائیں اور سکھوں کی بھلائی کا خیال رکھیں گرو کا لنگر ہندو مسلمان امیر غریب سب کے لیے کھلا ہوا تھا حالانکہ گرو خود سادہ اور جھوٹا کھاتے لنگر کے مہمانوں کو امدہ کھانا دیا جاتا جو گھی اور شکر سے تیار کیا جاتا مہدیویوں کی طرح یہاں بھی ہر روز جو کچھ ملتا اسی دن صرف کر دیا جاتا اور کل کے لیے کچھ بھی نہ بچتا کہا جاتا ہے کہ گرو امرداز کے زمانے میں بہت سے مسلمانوں نے سکمت قبول کر لیا تھا گرو انگت کے ورسہ کی مخالفت کے سبب امرداز نے اپنا مرکز گویند وال میں منتقل کر دیا یہاں پر گرو نے اپنی نگرانی میں ایک باوڑی کھدائی تاکہ ذرائن اس سے فائدہ اٹھا سکیں اکبر نے دورہ پنجاب کے دوران گرو سے ملاقات کی اور اتیاد دینے کی پیشکش کی لیکن گرو نے نرمی کے ساتھ قبول کرنے سے انکار کر دیا شہنشاہ نے گرو کی شخصیت اور تر کے نفس سے متاثر ہو کر گرو کی لڑکی بی بھانی کو کئی گاؤں کا اتیاد دیا اور گرو اور ان کے مریدوں کو یادری ٹیکس کی ادائیگی سے معاف کر دیا گرو نے شادی اور موت کی رسومات کو سادہ بنایا اور ستی پردہ اور شراب کے استعمال کو ممنوع قرار دیا گرو نے اپنی بیٹی بی بھانی کے شوہر رامداز کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے غیر ارادی طور پر ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بنی گرو نے سکھوں کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا رامداز ذات کا کامل ہے جس نے شریر دھار لیا ہے دنیا میں جو اس کی پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا اس طرح انہوں نے گرو کو اگر خدائی نہیں تو نیم خدائی کی حیثیت دے دی انہوں نے سکھوں کو یہ سبق دیا کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی جان و مال اور دولت سب کچھ گرو کی سیوہ میں تیج دیں اور اس کا حکم بجا لائیں امرداز ستمبر پندرہ سو چورہتر عیسوی میں فوت ہوئے اکبر نے گرو رامداز کا بھی احترام کیا پندرہ سو سہتہتر عیسوی میں اکبر نے سات سو روپیے کے عوض پانچ سو بھیگ زمین جس میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا گرو کو اتیا دیا یہ چشمہ ایک طلاب کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور پھر اس کے آس پاس امردسر کا شہر آباد ہوا جو کہ سکھوں کے لیے تجارتی اور مذہبی دونوں لحاظ سے مکہ کی حیثیت رکھتا ہے اس موقع محل کا انتخاب بہت ہی آقلانہ تھا کیونکہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں محنت ہندو آباد تھے جو کہ اس نئی فرقے کے لیے تندرست اور زہمت کش پیرو مہیا کر سکتے تھے یہ شہر جو تجارتی لحاظ سے اہم تھا عبادت خانے کی آمدنی میں بھی بتدریج اضافہ کر سکتا تھا اور نئے اقائد کی تبلیغ و اشاعت میں مفید ثابت ہوتا گروہ نے تجارت اور سعودہ گری کو جو اہمیت دی تھی اس سے محنت و مزدوری کا وقار قائم ہوا دستکاری ہنر اور سنت کو بڑھاوا ملا اور لوگوں کے سینوں میں علول عزمی کی روح جوش مارنی لگی یہ سب چیزیں نہ صرف سکھوں کے لیے نعمت ثابت ہوئی بلکہ آگے چل کر پنجاب کے ہندووں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا رامداز نے اپنے تیسرے بیٹے ارجن کو جو کہ اٹھارہ سالہ جوان تھا اپنا جاناشین مقرر کیا کیونکہ وہ ہی سب سے زیادہ لائق تھا اور اس کی پیشانے پر روشن مستقبل کی چمک پائی جاتی تھی اس تقرر کے ساتھ مورسی جاناشینی کا اصول پوری طرح قائم ہو گیا تھا ہندوستان کے مذہبی فرقوں اور سلسلوں میں یہ طریقہ عام تھا حالانکہ یہ ایک غیر جمہوری قائدہ ہے رامداز ستمبر پندرہ سو اکاسی عیسوی میں فوت ہوئے رامداز نے اس کلیا کو بڑی اچھی طرح پیش کیا کہ گروہ کی آتما ایک ہی ہے اور وہی سلف سے خلف میں پہنچتی ہے اور اسے روشنی دکھاتی ہے اور انہوں نے ارجن کی نمائی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا جس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جاتا ہے اسی طرح گروہ کی آتما ارجن کے جسم میں داخل ہو چکی ہے با الفاظ دیگر گروہ کی روح ایک گروہ سے دوسرے گروہ کی روح میں منتقل ہوتی رہتی ہے چنانچہ اس کلیے سے یہ نتیجہ اغز ہوا کہ ہر گروہ کا ایک جیسا احترام کرنا چاہیے اور ان سب میں وہی تغیر ناپذیرانہ موجود ہے جو مسلسل اور ناقابل تقسیم ہے اور گروہ کے منصب کا سرچشمہ خدا ہے ارجن کی نامزدگی کے سبب ان کے بھائیوں کے دلوں میں بہت مایوسی اور شکایات پیدا ہوئی لیکن گروہ نے اپنے سبر و حوصلے خوش تدبیر اور جذبہ مسلحت اندیشی سے وقتی طور سے اس مقالفت پر قابو پالیا تھا اور سکھوں کے اتحاد و تنظیم کا کام شروع کیا وہ دورہ کرتے اور عبادات کی تبلیغ کرتے اور وہ خود بھی ایسی سنگتوں کو منقط کرتے اور یہ بتاتے کہ اجتماعی عبادات انفرادی عبادات کے نسبت بہتر ہے اور انہوں نے مسندوں یعنی تعلیم اداروں کی جنہیں ان کے اسلاف نے قائم کیا تھا اسرنوں تنظیم کی جن کا مقصد سکھ مذہب کی تبلیغ اور ہمعقیدہ لوگوں سے اتیاد جمع کرنا تھا سکھوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی آمدنی کا دسویں حصہ خدا کی راہ میں نظر کرے یہ نظر ایک طرح سے لازمی قرار دے دی گئی ان کے معاون میورا کہلاتے جو جگہ جگہ سے نظریں جمع کرتے انہیں اس کی اجازت نہ تھی کہ نظر و نیاز کی آمدنی کو اپنے ذاتی مصرف میں لائیں اس طرح امریت سر کے مرکزی خزانے کے لیے مستقل آمدنی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اب دوسرے شہر مثلا ترنتارن اور کرتا پور بسائی چنانچہ وسیع پائمانے پر تعمیر و کھدائی کا کام شروع ہو گیا امریت سر کے طالب کے بیچ انہوں نے دربار صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کی تعمیر شروع کی جو سکھوں کا مرکزی عبادت خانہ تھا یہ گویا سکھوں کا کعبہ تھا ان کے اہم ترین کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے اور پچھلے گروہوں نیز کم از کم پانچ مسلمانوں اور دس ہندو رشیوں کے بھجن مرتب کیے تھے جو آدمی گرند کہلاتے ہیں یہ کتاب گویا سکھوں کی بائبل بن گئی اور سکھ مذہب کے متقدین انہیں ویدوں اور قرآن سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں جو آدھی گرند کہلاتے ہیں یہ آدھی گرند سولہ سو چار عیسوی میں دربار صاحب میں رکھ دیا گیا گروہ کا دربار اتنا عالی شان ہوتا کہ مغل سلطنت کے بہت سے عمرہ کے دربار کی شان و شوقت اس کے سامنے ماند پڑ جاتی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ گروہ راجہ جنگ کی طرح معاشی زندگی بسر کرے جو دینی اور دنیاوی کمالات کے اتحاد کا ایک مکمل نمونہ تھی انہوں نے یہی مثال اپنے مریدوں کے سامنے پیش کی اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ روحانی اور اقلاقی فضائل کے ساتھ ساتھ سپاہیانہ خوبیاں اور تجارت میں ترقی کا جذبہ بھی اُبھاریں سکھوں نے گھوڑوں کی تجارت کی طرف توجہ دی جو کہ اس زمانے میں بہت ہی سود مند تھی اور اس سے فن شہستواری سیکھنے میں بھی مدد ملتی وہ جو سپاہیانہ مشقتیں کرتے ہیں وہ میدان جنگ میں نیڈر ہو کر لڑتے ہیں وہ جو میدان جنگ میں فتح کرنے یا مرنے کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں اور وہ جو مرتے دم تک ستھ نام کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں وہ موت و زیست کی عذیت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں ان تمام باتوں نے مل کر سکھوں میں اپنی ذات اور اپنے فرقے کے متعلق گہرہ احساس پائدہ کر دیا اس فرقے میں دولت جوش اور قوت کا اضافہ ہوا اور اس طرح وہ دوسرے فرقوں اور مذہبی اور سیاسی طبقوں کے لیے جاذب توجہ بن گئے اکبر کی وسیع سیاست سے فائدہ اٹھا کر سکھ گروہوں کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اپنے سماجی اور مذہبی کاموں کو حضب دلخواہ انجام دیں اور شاہنشاہ کو اس تحریک یا اس کی تنظیم میں کوئی خاص قابل اعتراض بات معلوم نہ ہوئی لیکن یہ تحریک پنجاب کے جاگرداروں اور مذہبی ٹھیکے داروں کی آنکھوں میں کھٹکتی رہی اس وقت سرہند احیاء دین اسلام کی ایک زبردست تحریک کا مرکز بنا ہوا تھا جس کی رہنمائی شیخ احمد الفاروقی سرہندی المتوفہ پندرہ سو چو سٹھ عیسوی کر رہے تھے جو کہ ایک راسخ العقیدہ صوفی سلسلے کے خلیفہ بھی تھے سولوی صدی کے اقتطام پر دہلی میں وہ نقش بندیا سلسلے میں شامل ہوئے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دین مبین اسلام کے مختلف سلسلے عقائد کی روحانی طاقت ان کے اندر متحرک ہو گئی ہے جہانگیر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی پیدائش کے وقت ہی سے خدا نے اسے ہندوستان کا بادشاہ منتخب کر لیا تھا اسی طرح شیخ احمد کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ منشاء الہی یہی تھا کہ وہ دنیا اسلام کی مذہبی اور روحانی رہنمائی کریں وہ بڑے عالم باعمل تھے اور لوگ ان کا بہت احترام کرتے ان کو اسلام کے دوسرے ہزار سالہ دور کا مجدد کہتے ہیں اسی لیے ان کا خطاب مجدد الف ثانی ہے ان کا مقصد اسلام کو ہر قسم کی بیداد اور زواید سے پاک کرنا تھا انہوں نے اور باتوں کے علاوہ شیائیت اور دینِ الہی کی تبلیغ کے خلاف کوششیں جاری رکھی سپاہیوں اور عمرہ کے درمیان زبردست تبلیغ کی اور بہت سے عمرہ کو اپنے خیالات کا طرفدار بنا لیا شیخ کے مداہوں میں خانے خانہ سیاد صدر جہاں خان جہاں اور محبت خان کے نام لیے جاتے ہیں اس وقت اکبر اپنی عمر کے آخری سال گزار رہا تھا اور اس کی پوری توجہ دکن کے عمر اور سلیم کی بغاوت کی طرف مبزول تھی اس کے علاوہ اکبر کو اتنا استحکام حاصل ہو چکا تھا کہ ہندوستان کے میدانی علاقوں میں کسی متعصب تحریک کا چلانا آسان نہ تھا اکبر کے آخری ایام میں البتہ باز عمرہ نے آگرہ کی محافظ فوج کے سالار فرید بخاری کی سرکردگی اور بارہ کے سیدوں کی حمایت میں سلیم کی تخت نشینی کی پرزور حمایت کی تھی اور ان لوگوں نے سلیم کو اس شرط پر اپنی پرجوش حمایت کا یقین دلایا تھا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے گا غالباً اس وعدے کا مطلب یہ تھا کہ جہانگیر کی تخت نشینی کے فوراً بعد شیخ فرید کو پنچ ہزاری منصب عطا ہوا تھا اور سلطنت کا میر بخشی بنا دیا گیا تھا اور فرید اور شیخ احمد کے تعلقات بہت گہرے ہو گئی تھی چنانچہ پنجاب میں دو مستح کی مذہبی تحریکیں وجود میں آ چکی تھی جو مفید بھی ہو سکتی تھی اور مذہر بھی ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے ڈھنگ سے عوام اور خاص طور سے پنجاب کے رہنے والوں کی سیاسی اور مذہبی زندگی پر اثر انداز ہوئی تھی اور ان دونوں تحریکوں کے پیرو اپنے عقائد و جذبات اور پرجوش رہبروں کے سبب سماجی اور سیاسی پہلو اختیار کر رہی تھی لہذا جہانگیر کو دونوں ہی سے نمٹنا پڑا جہانگیر نے اس سکھ مذہب اور اس کے گروہ کے متعلق سن رکھا تھا کہ جس کو مذہبی اور دنیاوی رہنما کہہ کر پکارتی تھی اور جو اپنے دین میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیتا ہی جہانگیر اس سلسلے میں مزید یہ لکھتا ہی کہ مجھے کئی مرتبہ یہ خیال آیا کہ اس بے بنیاد موضوع یعنی اس سکھ مذہب کو ختم کر دوں یا پھر اس گروہ حقیر انسان کو اسلام کا حلقہ بگوش بنالوں باغی شہزادہ خسرو جب پنجاب سے فرار ہوتا ہوا گزرا تو اس نے گروہ سے ملاقات کی کہا جاتا ہے کہ گروہ نے شہزادے کو مبارک بات دی اس کی پیشانے پر زافران کا نقشہ کھینچا اور اپنی دعاوں کے علاوہ کچھ مالی مدد بھی دی خسرو کی بغاوت نے جہانگیر کے مزاج میں تندہی پیدا کر دی اور وہ سخت گیر بھی ہو گیا تھا گروہ اور جن نے اپنے سلوک کی وضاحت میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے خسرو کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ شہنشاہ اکبر کے پوتے سے کہ جو پریشان حالی میں مبتلا تھا مہربانی اور ہمدردی کا اظہار کرے لیکن جہانگیر اس بیان سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے گروہ پر دو یا دھائی لاک کا جرمانہ آئیت کر دیا گروہ نے یہ کہہ کر ان کے پاس اپنی کوئی دولت نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ غریبوں لاچاروں اور مسافروں کے لیے ہے جرمانہ آدھا کرنے سے انکار کر دیا اس بات پر شہنشاہ نے حکم صادر کیا کہ گروہ کو گرفتار کر لیا جائے ان کے بچے اور مکان فرید بخاری کو دے دیے جائیں جسے اب مرتضی خان کا خطاب مل چکا تھا ان کی جائدات ضبط کر لی جائے اور گروہ کو قتل کر دیا جائے البتہ جہانگیر نے سکھوں کے خلاف نہ تو کچھ کیا اور نہ کچھ کہا سکھوں کے خلاف کوئی الزام آئید نہ کیا گیا اور محض مذہب بنیادوں پر ایزہ رسانی جہانگیر کا شہوہ نہ تھا اس کے بوجود گروہ کو جو سزا دی گئی وہ اس الزام کے مقابلے میں جو کہ ان پر آئید کیا گیا تھا بہت ہی زیادہ سخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی عبد الرحیم اور شیخ نظام کو جو سزائیں دی گئیں ان کا اس سزا سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا گروہ نے نہ تو جرمانہ ادا کیا اور نہ ہی اپنے مریدوں کو جرمانے کی ادایگی کے لیے چندہ جمع کرنے کی اجازت دی سکھ روایات کے مطابق چندو شاہ نے ذاتی رنجش کی بنا پر گروہ کو اتنی عذیت پہنچائی کہ وہ مر گئے اور سولہ سو چھے عیسوی کو ان کی ناش دریائے راوی میں پھینگ دی گئی گروہ کی موت سے شیخ احمد خوش ہوئے اور انہیں یہ امید ہوئی کہ اس واقعے سے سکھ تحریک کو زبردست دھکا پہنچے گا لیکن اس بات کا سکھوں پر بلکل مختلف طریقے سے الٹا اثر ہوا اور ان لوگوں میں خوف و حراج کی لہر دوڑ گئی اس ثانیہ کو انہوں نے بڑی تلخی کے ساتھ برداشت کیا اور اس واقعے نے ان کو یہ احساس دلایا کہ وہ خود کو مسلح کریں اور اگر زندگی چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے آمدہ ہو جائیں گروہ ارجن دیو کی موت کی دردناک خبر ان کے گیارہ سالہ لڑکے اور جاناشین ہرگو بن سنگو ایک الہام بخش پیغام کے ساتھ ملی تھی جس میں کہا گیا اس سے یعنی گروہ ارجن کے جاناشین سے کہہ دو کہ ماتم نہ کریں اور نہ بزدلانہ طریقے سے سوق منائیں بلکہ خدا کے گنگائیں اسے پوری طرح مسلح ہو کر تخت نشین ہونا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ فوج تیار کریں گروہ کی شہدت نے سکھوں کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا یہاں تک کہ جو باتیں سکھ تحریک میں ابھی تک پوشیدہ تھیں وہ واضح ہو گئیں یہ پیغام اس بات کا منشور تھا کہ عادلانہ جذبات جنگ جوئی کو ارادتاً اور بتدریج منظم کیا جائے سکھ مذہب کو سپاہیانہ مذہب بنایا جائے اور گروہ ایک مقدس مجاہد کی حیثیت اختیار کر لے اسلام کی طرح جہاد کو مذہبی فرائز میں شامل کر کے اپنے متقیدین کو اس کی انجام دہی کی تعلیم دی گئی اب گروہ اور گوبین نے اپنے والد کی وسیعت کو گیرہ میں باندھ لیا دس دن تک گرند کا پاٹ ہوتا رہا اس کے بعد گروہ گدی نشین ہوئے اور پرانی رسم کے مطابق ان کو سیلی اور پگڑی پیش کی گئی گروہ نے حکم دیا کہ یہ دونوں چیزیں بھی فوراں ہی خزانے میں جمع کرا دی جائیں اور پھر یہ کہا تلوار کی پیٹی میری اس سے لی ہوگی اور پگڑی کے بجائے میں شاہی کلغی استعمال کروں گا پھر انہوں نے دو تلواریں باندھی جو کہ مذہبی اور دنیاوی اقتدار کی علامت تھی گروہ کی ماں نے تنہائی میں انہیں سمجھایا لیکن انہوں نے یہی جواب دیا میرے متعلق اب بالکل پریشان نہ ہوں ہر بات مرضی مولا کے مطابق ہوگی ہر گوبین نے اب اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ آئندہ معتقدین سے جو اب نظر و نیاز قبول کی جائے وہ ہتیار اور گھوڑوں کی شکل میں ہو نہ کہ روپی پیسے کی صورت میں انہوں نے پیروں کو گوشت کھانے کی اجازت دے دی اور تخت اکال بنگا کی بنیاد رکھی جو کہ پتھروں کا بنا ہوا ایک تخت دالان تھا اسی کو انہوں نے اپنا تخت خرار دیا شہر امریت سرکو ایک چھوٹی سی فصیل کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا اور اس کا نام لوگڑ رکھا گیا جب یہ مشہور ہوا کہ گروہ اور گوبند فوجی لیاقت کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں تو بہترین قسم کے جنگجو اور پہلوان ان کے پاس آ گئی اور ان میں سے انہوں نے اپنے ذاتی محفظین کا دستہ منتخب کیا ان کے سپاہی تنخواہ دار نہ تھی وہ یا تو قطن رزاکرانہ طور پر شامل ہوئے تھے یا پھر انہیں صرف دو وقت کا کھانا لباس ایک گھوڑا اور ہتیار دے دیے جاتی کشتی جنگ اور شکار روز کا مشغلہ تھا گروہ ہانکہ لگانے والوں کے گروہ کے ساتھ شکاری کتوں اور پالتو چیتوں اور مختلف ان نو بازوں کو لے کر ہر روز لمبی مسافت تائی کرتے لیکن مذہبی تعلیمات سے غفلت نہ برہتے گروہ ساون کے بادلوں کی طرح ہدایت کی بارش کرتے اور سکھ ان کے فیض سے دھان کے گھیتوں کی طرح سر سبز و شاداب ہوتی رہی سکھوں کو حکم دیا گیا کہ سارے تنازعات کو آپس میں ہی تائی کر لیا کریں لیکن گروہ کا ارادہ یہ نہ تھا کہ آئندہ جلدھی کسی سے جھگڑا مول لیں چیجائے کے مغل شہنشاہ سے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ شہنشاہ جہانگیر سے ملیں کیونکہ شہنشاہ نے ان کے دھورے اقتدار اور اکال تخت سے گھبرا کر سولہ سو بارہ عیسوی میں بلا بھیجا تھا جہانگیر نے حکم دیا کہ ان کے باپ کو جو جرمانہ آیت کیا گیا تھا وہ ادا کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا لہٰذا انہیں بارہ سال کے لیے گوالیار کے قید خانے میں بھیج دیا گیا کچھ عرصے تک ان کو قید میں ضرور رکھا گیا لیکن ان کے ساتھ قیلے دار کا سلوک بہت اچھا تھا پھر جب گروہ کی ماں نے بھائی بیٹے کو ان کی رہائی حاصل کرنے کے لیے دہلی روانہ کیا تو ان کا مقصد وزیر خان کی مدد سے پورا ہو گیا اور شہنشاہ کی ناراضگی ختم ہو گئی گروہ کو رہا کر دیا گیا اور چندو کو ان کے سپورت کر دیا گیا تاکہ وہ جس طرح چاہیں انہیں سزا دیں اس کے بعد جہنگیر کے زمانے میں حکومت کا سکھوں سے کسی قسم کا جھگڑا نہ ہوا اور سکھوں کے ایک گروپ نے گروہ کی سیاست اور منظوبوں پر پورزور اعتراض کیا اور یہ اعتراضات بھائی گروہ داس کے فصیح اور بلی غلفاز اور کلمات سے ظاہر ہوئے لیکن گروہ نے اس کی پروہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا